بھلا اچھا بٹھیں گرمی ہے اور ہٹھٹ کے بٹھیں گھر جا کے بٹھیں گھر کوئی دکت نہیں ہے کورونا جیسے بٹھیں گے چونکہ گرمی ہی کافی بہت زیادہ ہے اب ہم لوگ کچھ کروی نہیں سکتے ہیں اس گرمی کے بارے میں ایسا نہیں کہ بارے شوری دعا کرنے گی مسلمانوں سنیے ابھی ہمارے چار چار شورا اس شریف پہ تھے تقریق کلی دیر ہوگی ہی زلسہ کے میں شروع ہاتھ دس بجے با جاتا ہے اس سے پہلے کہاں ہے مان کے جلیے سارے نو بجے اس بیچ میں کتنی دیر تقریق ہوگی ہوگی سارے نو کی بیچہ اور ڈڑھ کے بیچ تک دس منٹ یہی افسوس کی بات ہے تھوڑی سینے بہت افسوس کی بات ہے پانچ گھنٹہ کا پروگرام میں اگر دس بیس منٹ کی تقریق ہوگی چار گھنٹہ نات خانی ہو تو یہ آپ کا بیٹا کوئی مسئلہ سیکھ پائے مسلمانوں کب تو یہ سب کروگی نا شریف سننا گناہ نہیں بہت سباب ہے لیکن نا تو روح کے لیے ایک ٹونک کا کام کرتا ہے لیکن پہلے بیماری کو دور کرو تب ٹونک مریج کو پلاو تو کام کرو تقریر انٹیوائٹک آپریشن ہے اس میں کٹ چھانٹ کر کے ہم لوگ نکال دی ہیں اور بولیں کہ ہم دو چار گھنٹہ مصطفیہ روح میں سنا دی تازہ ہو جائیں گے آنکھ بل کریں گے گمبتیں خضرہ دکھائی دیں اب بیماری سے بھرحال ہے لے ٹونک دیکھتے لے ٹونک دیکھتے وہ ٹونک کام کرے گا اول کا ریاکشن کرے گا نات سنو لیکن تقریر سننے کی عادت ڈالو خاص کر ہمارے جلسوں میں ہمارے جلسوں میں ایسے ہی ہو رہا ہے چار چار گھنٹہ نات خانی ہوتی ہی آدھا گھنٹہ کچھ دن کے بعد جلسہ صرف نات خانی ہی پر سمٹ کر رہ جائے گا نات سنو اور سب کو دو اپنے محلے کے امام علاقے لوگوں نہیں نات سریف سب دیں اسٹے میں دس کو ٹکا نہیں نکلے گا جب باہر والے پڑھیں گے لے ٹکا زندگی میں نہیں بھیٹھایا گا یہ لوگ کبھی کبھی صبح شام ملقات ہوگی یہ وہ چہوہ پھلا دے گا اصل حسیبت آ رہا ہوں حضرت ہمارے علاقے کے امام کو اگر آپ اپنے محلے کے امام کو اگر پانسو دے دو گے نہیں ان پیسے سے وہ رجنی گندہ نہیں خریدے گا بلکہ اپنی بیٹی کے لئے گھر جائے گا دوپٹہ خرید کے جائے گا بیٹی ہوڑ کے دعا کرے گی کون دیا بابا کہے گا اب جنو علی کے مسلمان نے دی تھی بیٹی وہی لوگ نوازے تھے قسم خدا کے بیٹی بھی ہاتھ بٹھا کے دعا کرے گی امام کو زورت ہوتی اس کا خیال رکھئے گا ہمارے علاقے کے امام ست آٹھ آجار سات ہزار نوہ ہزار پوری زندگی سمیٹ کے رنگ آج امام کا بیٹا شوق سے گاڑی نہیں چلا پاتا ہے امام کی بیٹی شوق سے ایک بہتین سوٹ نہیں خلی پاتی ہے امام کا بیٹا خواہش کے مطابق ایک موبائل دگا ہاتھ نہیں لے پاتا ہے رسی بان کے رکھتا ہے بیٹا آپ کی مہینہ میں خیال سب کا کرنا ناپ جم کے سنو جتنا لوٹانا ہے لوٹا دو لیکن یاد رکھنا انصاف کے ترازو ہاتھ میں رکھنا اور تخری سننے کوشش کرنا ایک بکارو ڈشٹی کا ایک عجیب پہچان گا نمونہ ہی ہے جنوڑی کا نام سننے بعد لوگ ہوتا دیر تک سوچتا ہے یہ بتا رہا ہوں پورے بھارت میں جتنے طرح کے لوگ ملے گا اتنا جنوڑی ملے گا نیتا یہیں وزیر یہیں بابا یہیں بھونگ جار یہیں دعا تابی جتنا طرح کا خوج نہ ہو سب یہیں ملیں گے پہنچے ہوئے یہیں علم یہیں علماء یہیں سب پارٹی لیکن ماشاءاللہ جو بھی ہیں لیکن سب اتحاد اتفاق ملے سے بس جھاگو مسلمانوں جھاگو تقریر بہت سن لی آپ نے اتنی تقریر سنے کہ آپ خود تقریر کر سکتے ہوں تقریر سے اپنے آپ تو مسلمان نہیں بدل رہا ہے ایک تقریر پوری زندگی میں کافی ہے زندگی بدلنے کی ایک تقریر پوری زندگی میں لیکن یہ قوم اپنی زندگی نہیں بدلیں گے موقع ملے گا تو مسجد کے امام بدل دے گا اپنی زندگی نہیں بدلیں گے مسلمانوں کب تک کرو گا ایسا تو ایسا کرتے گا آج ہم جب تمہاری شادیاں دیکھتے ہیں وہ موقع پہ اور غیروں کے شادی میں کیا فرق ہو رہا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی تین لاکھ چار لاکھ تم بھی لیتے ہو گاڑی لیتے ہو پلنگ لیتے ہو پڑا سوان وہ بھی وہی لے رہا ہے تم بھی ڈیجے پڑا کا وہ بھی ڈیجے پڑا کا تم بھی ہنے پڑا کا پھوڑتے وہ بھی پھوڑتے ہو سب روپ لیوں تو اسی کا ہو گیا ہے تو پھر تم پہچان کا منائے ہو تیری پہچان تو الگ ہونی چاہیے صاحب خانہ صدر صحیح نے اپنے پوتے کی عقیقہ عقیقہ سنتی مصطفیٰ ہے اگر بچہ گھر میں ہو بیٹا بیٹی کچھ بھی ہو سات دن میں کس دن میں چالیس دن میں چالیس مہینہ چالیس سال زندگی میں ایک بار اگر ماں باپ نہ کر سکے تو اپنا عقیقہ آپ خود کر سکے سترہ تاریخ کو آنے والی سو لوگ گھر میں پچاس کو موبیل ہے لسی ڈی ہے قربانی دیجئے گا ہمیں نائے دیئے پار ہو کر جاؤ اور پچاس کو موبیل رکھا ہے گھر میں کم سے کم پندرہ دہ پانچ کو موبیل میں پندرہ پانچے پچھتر ہزار کا موبیل ہے اور کوئی سات ہزار کھٹی کھڑی نے کہی ہمیں اوقات نہ ہو ہمیں کر جاؤ علیہ باپ قربانی نہیں دینے گی کیا کرو مسجد کا ڈبا دے کر کے آنکھ بند کر دے گا دس گھٹے کا اکھ ٹھکان نہیں اور روڈ پہ جا کے کہے گا وہ علیہ السلام بچا لیں گے ہمیں اسلام کے نام پہ جان دے دیں گے ہم بلیں جان بات میں دینا پھلے ڈبا میں دس کو ٹھکا دے گا جو دس کو ٹھکا نہیں دے پائے گا وہ جان دے پائے گا نہیں تک ہی ہے عجیب حال ہمیں کیوں گئی ہے ماں بہانے بھی بیٹھے ہیں دو چار خوراک ان کو بھی دے دیتے ہیں جب ضروری ہے کہاں جا میں بھی آگا چار گو پانچ گو ساری دیکھ میں الگ شادی گھر نہیں کہیں سیلن کھولنے جا رہے ہیں داکین کے تار جب جائے گی شادی کے گھر مری باپ بند سمر بابا ہمیں بہت اپنے بہت چڑھا ہے لیکن باد میں ہمیں بہت بھانا لیکن بار بار دکھا کہ ہم اتنا پس پیوری لوجی ہمینے چینے پا رہے ہیں اچھی اتنا خطرنات اپنے گھر میں رہے گی ہے جی تم اجیب طرح جو جہاں کہیں جائے گے اگر اسی طرح گھر میں بھی رہتی تو کبھی šوہر جھگڑا ہوتا دیکھتے ہی پیار کر لیتا مسلمانوں آج ایسا خطر نہ رہے کہیں سے شہر آیا لیوی خالی شہر بول دیا ابھی تک پھوکا 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 لے پھٹا پھٹی ہو رہا ہے عجیب حال ہے اگر بیٹا بیٹی کو سمجھانا ہو یا زندگی گزارنا ہو تو اپنے بال بچوں کو سبتہ میں ایک دن تاریخ کربلا بیان کر دینا اور جب شادی کرنا ہو تو مسجد نبی کے سہم دکھا دینا تاکہ بیٹیوں کے شادی میں اور بیٹوں کے شادی میں خرافات ہی نہ کرے گا بلکہ سنت مصطفیٰ عدا کرے گا تھوڑی دیر سنیے گا ارے سنیے گا میری تقریرشتے میں ہوتی ہے جیشتے میں پورا مجمع دام گریب دکھیا ترہ دکھاتا ہے کہیے گا ہاں جب کہیے گا ہاتھ اٹھاؤ نارے تقریر بلاللہ چکہ ڈیڑھ دو بجے تقریر کیسی ہے دو چار دس بھی سو پچاس تھا وہ بھی ختم چار پھانچ کو شہر آیا گت پہ سارم نے دے گا سب کو یہ نام دے دیئے چکہ نبی کی نات پڑھتا ہے تو پسند بھی کرتا ہے اور پسند کرنا بھی چاہیے جیشتے کا جیشتے ہیں بہت آدھ ہمراہ بات کو نایا تو بہت بڑھے ہیں بہت لوگ بٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں دوڑی دیر آرے جنوڈی میں جنوڈی وہ کہاں ہے جو شایر لوگ آتا ہے انہیں تو تذکرہ کرتا ہے لب کی جنوڈی پروگرام آئے گا جنوڈ جائیں گے چونکہ یہاں کے لوگ سنتے بھی ہیں نواز دیں گے انہی لوگ کے انہی لوگ کے وجہ سے کچھ دنیا ٹھیک گئے ہم لوگ چلے جائیں گے سب چھڑکے ہیں اور گھر میں بڑھ جائیں گے ہم لوگ کے دعا کر کے کچھ کم کر رہے ہیں لیکن دعا قبول ہونے دیجئے گا آپ لوگ کی تیلک کا پساڈ دیمان کا پساڈ لوٹری پساڈ جیوہ پساڈ ہم لوگ کو کھلا کے بھرکھا دیا دیمان پساڈ لیا تیللہ امام کو کھلا دیا اسی پساڈ مرگی جب کر کے امام کھا کے دعا کر رہا ہے اب بارش ہوگی کیا بادل ورگ گئے لوٹری کھلتا ہے لوٹری عریب کر رہا کر رہا ہے ڈریم ملوون میں پیسہ لگا رہا تھا یہ مہینہ لگا لو اتنا پاگا آزان عشان کی ہو رہی ہے لیکن کوئی مطلب نہیں کان میں آزان سنائی نہیں دینا کھیل کے چکر میں آزان کا جواب تک نہیں دیا یہ قوم رمضان میں ترابی کی نماز چھوڑ چھوڑ کے آئی پیل کھیل دیکھنے والی قوم ڈریم ملوون میں ڈیلی پسہ لگا کے کر روپتی کا کھاب دیکھنے والے قوم ہیرو کو اور کرکیٹر کو اپنا یار اپنا دوست امانے والے قوم یاد کرو اپنے آپ کو یہ کرکیٹر اور ہیرو کو فولو نہ کرو کربلہ کے علی اکبر کو اگر فولو جوان کر لیتا ہو ہر نوجوان لوگ اگر امام حسین کا فولو کر لیتا تیری زندگی میں اتنے بہارے آ جاتی تم یہاں بھی کامیاب ہو جاتا وہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اس لیے لوگوں اقیقہ صاحب خانہ نے اتنا بڑا جلسہ تنہا کیا ہے نا اکیلے ابھی کلام بھائی کیا محبت ہے یہ اللہ جب دیتا ہے اور دین کی نام پر لٹاتا ہے تو اللہ اور برکت ہے دولت کو لٹانا شاید ہے اور جہاں چاہاں جگہ پر دولت کیا ہے آپ اس کو لٹا ہو گئے گا پانی کو ایک دو دن دو چار دن دو چار مہینہ میں کو پانی مہا کے گا کچڑا بنا اور اسی کو پانی نکال گیا پھٹا جا پانی ڈال دیا پانی دولت اسی طرح پانچ لاکھ بینکمیں ڈال دیا اور نہ کسی کو شکات نہ پھٹرا نہ نہ دیا نہ سڑتے سڑتے پیسہ بینکم رکھ لے ہیں موہ فارک ہے ہوتا ہے ایک دوگا آدم اتنا کنجوت نہیں اپنا کھایا گا بچہ کھانے دیں خالی پیسویہ دیکھا گا تین لاکھ ساٹھ ہزا اب دیکھتے رہو بیٹا ہم بھی چلیں گے کم اور کم تم بھی رہ جاؤ گے اسی کو دیکھتے گے پیسہ خرچا کرو مدرسوے میں گریب کی بیٹی شادی ہو دس بیسو پجا دو ہزا پانچ سر دے دو مسجد کے امام کو موقع لگے تو حضرت یہ سو روپیا رکھ لیے جا رہے ہیں امام کو سو روپیا یہ نام دے گا خواٹیں پٹیں بہت جگہ کنخہ تک نہیں دیتا امام لوگ اگر امام گھر چلے گئے دو دن نہیں آیا یہ مول بھی چائل ٹھیک نہ ہو امام لوگ ڈرتا ہے کہ گھر جائیں گے کل کیا ہوگا عجیب طرح لگتا امام لوگ کو عجیب طرح ڈیوٹری کرنے ہوگا ڈر لگتا ہے جیسے ساس کی نظر کیسے بہو پر رہت ہی اسی طرح ہر گاؤں کے نظر امام پر بہو سے خطرنا نا عجیب حال ہو گیا ہے آپ کے یہاں نے پورے ہندوستان کے بات بتا رہا ہوں اگر اس علاقے میں پورے دیش میں اگر مسلمان اگر اپنے امام مسجد کے امام کو خوشحال کر دیتا ہے قسم خدا کے دل سے دعائیں نکلتی تو پورا علاقہ کامیاب ہو جاتا ہے آئے تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں قرآن شریف تمہارا بیٹا دیکھا بھی ہوگا کبھی چھوہ بھی تک نہیں ہوگا ایسے ایسے بیٹا ہے کہ کبھی قرآن شریف نہ پڑھا ہے نہ دیکھا ہے نہ چھوہ ہے بہت بیٹیاں ہیں کہ قرآن شریف دیکھی بھی نہیں ہے دو چار بہو جب شادین قرآن شریف سب اپنے اپنے موستر ہے کوئی جسے باتجت نہیں کا اس آگے موگا اس لے بہت سب اپنے اپنے موستر ہے کوئی کسے باتجت نہیں کیا اکرہ جسات کی بیماری میں لوگوں کو برباد کیا ہے جنریشن کو تباک کیا کیونکہ استعمال آپ صحیح نہیں کر پا رہے ہیں صحیح استعمال کرتے تو آپ نہیں کچھ ہوتی ہیں لیکن آپ غلط ہی ہو اس کرتے ہوئے ہیں انپڑ بیٹے کو ہاتھیں موبائل دے دے گا پندرہ ہزار کہتے ہو کیا استعمال کرے گا جی کاش ان بیٹوں کو ہاتھوں میں کتاب پوتھی دے 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 سامنے آپ کا بکارو ہے سامنے دھنباد اگل بگر میں ایک سے ایک کولیج ہے ان بیٹوں کو کولیج میں ایڈمیشن کرا دیتے وہ بیٹا پر لکھ کے محال بنتا خاندان کا بھی نام روشن ہوتا علاقہ کا بھی نام روشن ہوتا ایک مسلمان بارہ سال کی عمر میں پورا مکمل قرآن حفظہ کر سکتا ہے بارہ سال کا بیٹا قرآن شریف تھی اس پر آئیتنی موٹی کتاب ہوتی قرآن شریف اتنی موٹی کتاب ہونے کے شکل وہ بے بندہ بارہ تیرہ سال میں تین مہینہ مرٹتے رڑتے تین سال میں پورا حفظہ کر کے سینے موٹار لیتا ہے اتنی موٹی کتاب تین سال میں جب وہ رٹ کر کے اپنے ذہن دماغ دن میں بسا سکتا ہے تو بیٹا اگر پڑھے گا محنت کرے گا تو کیا وہ ڈاکٹر نہیں بڑھ سکتا ہے انپڑھ بیٹا سترہ اٹھارہ سال کا مستری لینگ میں گریج میں جاتا ہے پڑھا لکھا جیرو بڑھا جیرو لیکن اس کار پیو کھول کے پورجا پورجا پھر کھڑا کر کے پھر دوڑا دیتا میں نے کہا کتنا پڑھا ہے میں نے کچھ نہیں پڑھا لیکن اس کار پیو کھول کے پھر دوڑا دیا جو انپڑھ بیٹا اتنا دماغ رکھ سکتا ہے کہ وہ گالی کو پورجا پورجا کر کے سنکوں پہ دوڑا سکتا ہے تو مسلمان چاہ لے تو اپنے بیٹے کو دکٹر انجنیر کیوں نہیں انجنیر بن سکتا ارے مسلمان نے پہلے بھارت میں بر تھم میزائل جس نے بنایا تھا ٹیپو سلطان کی ذات تھی چھے کلومیٹر تک مار کرتا تھا وہ میزائل جن کو بعد انگریزوں نے ٹوکو پی کر کے اس کو میزائل بنایا وہ پہلا پوری مشوہ پوری دنیا میں اگر میزائل کسی نے بنایا تو مسلمان کی زماعت زماعت اتحاس اٹھا کے دیکھ اسی بھارت کے دھرتی پہ حب القلام اجاد نے میزائل مین بن کر کے دنیا والوں کو نصیح دے دیا ہے کہ مسلمان اگر چاہ لے تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن آپ نے اپنے بیٹوں کو پہانا چھوڑ دیا